السلام علیکم قائز ویلکم ٹو زکاس ٹریننگ اور آج ہی کلاس میں ہم سیکھیں گے روٹیٹ ٹول اور ایڈوبی لیسٹیٹر میں روٹیٹ ٹول کیا کام کرتا ہے ابھی تک آپ نے جو روٹیشن کی ہوگی وہ سمپل کوئی بھی اوبجیکٹ ڈراؤ کیا ہوگا اور موف ٹول سے اس کو روٹیٹ کیا ہوگا لیکن روٹیٹ ٹول آپ کے کام کو نیکس لیول پہ لے کے جائے گا تو روٹیٹ ٹول پہ ہم کیا بنائیں گے ایک وال کلوک بنائیں گے جس سے ہم روٹیشن کو اور اچھے ڈیٹیل سے سیکھیں گے اور کلاس شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں آپ ویڈیو کو لائک کریں گے مجھے موٹیویشن ملے گی نیکس کانٹینٹ بنانے میں تو چلیے کلاس کو شروع کرتے ہیں تو گائز دیکھیں ہم یہاں پر ایک وال کلوک ڈیزائن کرتے ہیں اور جس پہ ہم روٹیٹ ٹول کو یوز کریں گے تو یہاں سے میں ایلپس کو سلٹ کرتا ہوں اور ایک سرکل میں یہاں ڈراؤ کر رہا ہوں اور میں اگر یہاں اس کا کلر فیل نن کر دوں اور اس ٹروک آپ کو سمجھانے کے لیے میں بلیک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم کرتے گے یہاں سے جو سٹروک اس کو بھی 0.25 پوائنٹ کر دیتا ہے اب کوپی کرتے ہیں کنٹرول سی کنٹرول شیفٹ وی کنٹرول شیفٹ وی کیا کرتا ہے پیسٹ ان پلیس یعنی کہ سرکل کو سرکل کے اوپر کوپی کر دیتا ہے اوبجیٹ کو اوبجیٹ کے اوپر کوپی کر دیتا ہے تو یہ کمانڈ بہت یوسفل ہے کنٹرول شیفٹ وی اس کو آپ یاد کر لیں اور اب میں اس کو آلٹ اور شیفٹ سے انسائیڈ لے کے آ رہا ہوں تو کچھ اس طرح سے لک مجھے مل رہی ہے اب مجھے کرنا ہے کہ بسیکلی گریڈین کا یوسف کرنا ہے گریڈین کی کلاس اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں سیکھ لیں اس کو اور جن میں گریڈین میں آتا ہوں تو گریڈین میں یہاں پہ جسٹ فل کر رہا ہوں یعنی میں اپنے سرکل کو سلٹ کر رہا ہوں اس ٹروک پہ مجھے گریڈین نہیں چاہیے مجھے بسیکلی فل میں چاہیے تو میں فل سلٹ کرتا ہوں گریڈین میں آتا ہوں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور گریڈین کس کلر کی مجھے یوس کرنی ہے تو وہ کلر مجھے یہاں بنانے ہوں گے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری جو وال کلاک ہے وہ میرے برینڈ کے کلر کی ہی ہو جائے تو میں اپنا برینڈ کا لوگو یہاں پلیس کرتا ہوں سب سے پہلے اور میں فائل میں آتا ہوں اور پلیس میں آتا ہوں اور یہاں سے آنے کے بعد میرا زکاس کا جو لوگو ہے اس کو ہم یہاں place کر دیتا ہے اور یہی کلر ہم choose کریں گے اپنے وال کلاک میں جو سب سے dark کلر ہے وہ میں یہاں سے کلر پکر لیتا ہوں اور یہاں سے click کرتے ہیں اور اس کو drag and drop یعنی drag کرتے ہیں swatches میں تو یہ کلر میرے پاس یہاں آ چکا ہے اور دوسرا کلر میں یہاں سے کلک کرتا ہوں جو light کلر ہے وہ بھی یہاں آ چکا ہے تو اس کلر کو use کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا result آتا ہے اور یوز کرنے کے لئے مجھے گریڈین میں آنا ہوگا اور یہاں سے آکے جس میں جو سب سے لائٹ کلر ہے وہ لائٹ سلائٹر پہ کلک کر کے لائٹ لوں گا اور یہاں سے کلک کر کے میں ڈارک کلر لوں گا تو زیادہ ڈیفرنس نظر نہیں آرہا تھا مجھے تھوڑا سا یہ والا ڈارک لینا چاہیے تھا کہ ایک کلر جو ہے وہ نظر آئے گریڈین جو ہے وہ اچھا لک دے اور یہاں سے ہم اس کو ریڈیل گریڈین لے لیں گے ریڈیل کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے سرکل نما اس کا امپیکٹ ہوتا ہے تو میں یہاں سے گریڈین لی اور یہاں تک ہم پہنچے فیلحال یہاں تک کام کمپلیٹ کر لیں گائز سواجز میں آکے اور فیلحال مجھے یہ ایریا نن کرنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہاں سے شیپ بیلڈر سیکھا تھا شیپ بیلڈر کو اگر میں یہاں کے آل پریس کروں تو دیکھیں مائنس کا سائن ہو چکا اس مین کے جو انسائیڈ ایریا وہ نن ہو جائے گا تو میں کلک کرتا ہوں تو مجھے ایریا نن چاہیے تو یہ مجھے مل رہا ہے اس سے پہلے میں فیلحال انڈو کر کے اس کی کوپی بنا کے رکھ لیتا ہوں مجھے دوبارہ سیم سائز کا سرکل چاہیے ہوگا تو فیلحال میں سرکل کو یہاں سمحال کے رکھتا ہوں مجھے اس کی ضرورت پڑھ سکتی ہے بعد میں اگین میں یہاں آیا اور میں نے اس کو شیپ بیلڈر سے مائنس کر دیا آل پریس کیا ہے آل سے یہ مائنس ہو گیا بہت سمپل سا ہے یہ سب آپ سیکھ چکے ہوں گے آئی ہوپسو اگر آپ پلیلسٹ کو فالو کر رہے ہیں تو یہ سارے ٹولز میں ون بے ون ایک ایک ویڈیو میں سکھا چکا ہوں اگین میں سلٹ کرتا ہوں یہاں سے گائز اور گریڈین میں آ جاتے ہیں تو اب تھوڑا سا یہاں پہ مجھے بیول ایمبوس ٹائپ کا ایفیکٹ چاہیے یعنی ڈیپتھ نظر آنی چاہیے تو میں سلایڈر کو آگے کی طرف موف کرتا ہوں یہاں سے سلایڈر کو یہاں موف کرتا ہوں اور اسی کو میں آل پریس کر کے گائز کوپی بنا کے یہاں لے جاتا ہوں اب کیا ایمپیکٹ آیا جو ایمپیکٹ مجھے چاہیے تھا وہ ایمپیکٹ اب مجھے مل رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے گائز تو کچھ اس طرح کا ایمپیکٹ مجھے چاہیے تھا اور یہ میرے پاس آ گیا ہے یہ ایمپیکٹ تو اور تھوڑی ڈیپتھ اتنی ڈیپتھ کافی ہے تو یہ کافی اچھا لکھ دی رہا ہے ایک بورڈر جو ہے وال کلوک کی وہ مجھے یہاں پہ نظر آ رہی ہے اب کیا کرتے ہیں جی اب اس پہ مزید کام کریں گے شیڈوز دیں گے لیکن فیلحال ہم ایک انسائٹ بھی ایک سرکل لیتے ہیں اور ایلپس لیتے ہیں اور یہاں پہ آگے سرکل کو ڈراؤ کر دیتے ہیں اور یہاں سے میں اس کو سینٹرل آئین منا رہے دوں ٹھیک ہے گائز اور اب جو مین کام ہے ہمیں روٹیشن کا وہ کام ہم نے کرنا ہے وہ کام کیا ہے ہمارا ہم نے روٹیٹ ٹول کو یوز کر کے انسائٹ جو سیکنڈ کی جو سیکنڈ کی جو لائن سے وہ ہم نے بنانی ہے تو یو ریمیمبر کہ ایک وال کلوک میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں سکسٹی سیکنڈ ہوتے ہیں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا پہلے کیلکلیٹر سے یوز کرنا پڑے گا کیلکلیٹر سے میں ایک کیلکلیٹ کروں گا کہ مجھے کتنے ڈگری پہ کتنے گیپ کے ساتھ ایک ایک لائنز ڈراؤ کرنا ہے تو میں کیلکلیٹر کو آن کر لیتا ہوں یو ریمیمبر کہ یہ تھیری سکسٹی ڈگری کا ڈائل ہے پورا یعنی ون ایٹی ڈگری اوپر والا پارٹ ہوتا ہے ون ایٹی ڈگری نیچے والا پارٹ ہوتا ہے دونوں کو سم کر لیں تو تھیری سکسٹی ڈگری کا پارٹ بن جاتا ہے تو آپ تھیری سکسٹی ڈگری کو ڈیوائٹ کریں گے کتنے سیکنڈ ہوتا ہے سکسٹی سیکنڈ تو ڈیوائٹ بے سکسٹی تو سکس زیرو تو کتنا گیپ آرہا سکس کا تو ہمیں سکس کے گیپ سے یہاں پہ لائنز چاہیے ایک لائن بنے گی اور اگلی لائن جو ہے وہ سکس کے گیپ سے آئے گی تو یہاں سے میں اس کو فیلال سینٹر کر لیا اور کنٹول جی سے گروپ بھی کر لیا تاکہ موو نہ ہو ایک ساتھ ایک ساتھ موو ہو اور میں یہاں لائن میں آتا ہوں اور ایک لائن ڈراؤ کرتا ہوں یہاں پہ پہلی لائن دیکھیں میں بلکل بلکل سید میں بناتا ہوں یہ اور لائن کی ویڈ جو سٹروک کی وہ ہم کرتے ہیں ون اور یہاں سے ہم کرتے ہیں کلر اس کا بلیک تو یہ میرے پاس کچھ اس طرح سے لائن آ رہی ہے یہاں پہ گائز میں اس کو تھوڑا سا اور کلوز کر دیتا ہوں ہم پہنچے روٹیٹ میں تو کچھ دیر پہلے جیسے ہم نے یوز کیا تھا اگر ہمیں ایک سپیسیفک سائز میں چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا آل پریس کر کے کلک کرنا ہوگا گائز تو ہم نے آل کو پریس کیا ہے پھر کلک کیا تو دیکھیں میرے پاس یہ روٹیٹ کا ڈیالوگ باکس آ چکا ہے کتنے ڈگری سے روٹیٹ کرنا ہے سکس اور یہاں سے میں اس کو کوپی بناوں گا اور اب کنٹرول ڈ کی کمانڈ کنٹرول ڈ سے کیا ہو رہا ہے یہ ریپیٹ ہو رہا ہے ریپیٹ دیکھیں ریپیٹ ریپیٹ اور یہ بہت ایزیلی ریپیٹ ہوتا جا رہا ہے ایکول ڈسٹنس کے ساتھ یہ سکسٹی لائنز یہاں پہ بن چکی ہیں بہت سمپل ہے بہت آسان ہے اور اب جو میل لائن ہے ہم نے یہاں سے اس کا سائز بڑھا دینا ہے تاکہ ہم تو آپ ڈیفرنس کر سکیں اس میں یہ ہے ٹویلو اور یہ ہے ٹھری اور یہ ہے سکس ایسے ہی اور یہ ہے نائن تو ان چاروں لائنز کی جو وید ہے وہ بھی میں سٹروک کو بڑھا دیتا ہوں شیٹ پریس کر کے میں نے سلٹ کیا اور یہاں سے میں اس کو ٹو کرتا ہوں کلر بھی ہم چینج کر دیتے ہیں یہ اس کا بلو کلر کر دیتا ہے سٹروک میں آکے پھر بلو کرتے ہیں تو یہ کچھ الگ ہی امپیکٹ دے گا جو کافی اچھا اور کول سا لک دے گا تو گائز یہاں تک ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے بہت اچھے سے کام چل رہا ہے اگین ہم کرتے کیا ہیں یہاں تک فیلال ہم نے کچھ بھی گروپ نہیں کیا ہے فیلال کر دیتے ہیں گروپ اگر موف کرنا پڑ جائے تو کچھ گڑڑڑنا ہو یہاں سے یہاں تک دونوں سرکل کو سلٹ کر کے تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے ہیں اب ہمیں جو ہے اس کی جو سوئیاں ہوتی ہیں جس سے وہ آگے کی طرف کاٹیں موف کر رہے ہوتے ہیں وہ بنانے تو وہ بناتے ہیں بس اور اس کو بنانے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم یہاں سے ایک عدد ریکٹینگل دراؤ کر لیں اور ریکٹینگل کو یہاں سے ہم ڈراؤ کرتے ہیں لائن ہمیشہ ہم 0.25 پی ٹی کر دیں گے فیلال سمجھنے کے لئے اور یہاں سے آکے میں نے یہ ایک لائن یہاں پہ اس دنی ڈراؤ کر دی ہے یہ اس سائز کا مجھے چاہیے تقریباً اور میں اس کو ٹھاکی ہولڈ کر کے باہر لے آتا ہوں اور اب یہاں سے اتمنان سے سکون سے اس کو ڈراؤ کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو اوپر سے کلوز کرنا ہے تو میں نے ایک اینکر یعنی ڈائریک سیلیکشن لے کے ایک اینکر سیلٹ کیا 1 2 3 سیلیکٹ 1 2 3 اور دونوں کو سیلٹ کر کے ہم نے اس کو انسائٹ سے راؤنڈ کر دیا تو ایک اچھا امپیکٹ اچھا لک دے رہا ہے سیم اسی طرح سے یہاں آئے اور یہاں پہ دونوں کو ہولڈ کیا یعنی ڈائریک سیلیکشن لی ہولڈ کیا اور دونوں کو میں یہاں پہ اس طرح سے راؤنڈ کر دیتا ہوں تاکہ راؤنڈ ایجز میرے پاس آ جائیں اور اب سیلٹ کرتے ہیں اور سواچز میں آتے ہیں اگر سواچز میں آکے یہاں سے کلر فل کر دیتے ہیں یہ جو سب سے کول کلر ہے اور اسٹروک کو ہم کریں گے نن تو گائز یہاں تک بہت سلو سلو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہوگی اور آپ نے یہ بنانا ہے بنا کے مجھے کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ کتنا آپ نے سیکھا کیسے سیکھا اور اب میں اس کو یہاں سے روٹیٹ کر کے اس پوزیشن پر یہاں فٹ کر دیتا ہوں تو پہلا کاٹا ہمارا بن چکا ہے آل پریس کر کے دوسرا کاٹا بناتے ہیں دوسرے کاٹے کا جو سائز ہوتا ہے جو آرز کا کاٹا ہوتا ہے اس کا سائز کم ہوتا ہے تو میں یہاں سے اس کا سائز کم کرتا ہوں تو کچھ اس طرح سے پوزیشن ہمارے پاس بن کے آ رہی ہے گائز آئی ہوپ یہاں تک سمجھ رہے ہوں گے آپ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے دس بچ کے دس منٹ ہم نے دکھانے ہیں تو یہ یہاں پہ کچھ اس طرح سے آ چکا ہے اب کیا ہے جی ایک اور لاسٹ لاسٹ جو سوئی ہے وہ ہم نے بنانی اور وہ سوئی کیا ہے سیکنڈ کی سیکنڈ کا کاٹا ہم نے بنانا ہے تو سیکنڈ کا کاٹا بناتے ہیں ان دونوں کو بیلنس کر رہا ہوں میں جسٹ مزید بیلنس کی گنجائج باقی ہے فیلال ایک سیکنڈ کا کاٹا بناتے ہیں پھر مزید بیلنس کرتے ہیں یہاں سے ہولڈ کر کے یہ اتنا کاٹا تو ہمارا بننا چاہیئے بیلنس سوئی اس کا سیکنڈ کا تو اس کو ہولڈ کیا اس کو ہولڈ کر کے باہر لے آئے اور یہاں پہ آکے اس کو کیا کرنا ہے سیلٹ کرنا ہے اور بلکل کلوز کر دینا ہے یہ سیلٹ ہو ون ٹو تھری اور سیلٹ ون ٹو تھری یہاں تک میرے پاس یہ بیلنس ہوا اور اب اس کو لاکے میں نے یہاں پہ یوز کرنا ہے یہ سیلٹ کیا اور یہ دیکھیں گے تقریبا یہاں پہ آئے گا اس طرح سے تھوڑا سا اس کو بھی روٹیٹ کر کے رکھتے ہیں تاکہ لک اچھا آ جائے تو گائیس آئی ہوپ یہاں تک سمجھ رہے ہوں گے کس طرح سے کام ہو رہا ہے اور اگر میں اس کا کلر بلیک کر دوں تو کیا اچھا لک دے گا لیٹ سپوس بلیک کرتے ہیں ہاں تو بلیک میں کچھ اچھا لک ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو بلیک بھی کیا جا سکتا ہے آپ کی مرضی ہے فیلال میں اس کو برو ہی رہن دیتا ہوں کیونکہ میں بلو امپیکٹ پر کام کر رہا ہوں اور اس والے سرکل کو اب میں آگے لے کے آتا ہوں یہ جو سرکل ہے اس کو آگے لانے کے لئے مجھے کیا کرنا ہوا کیونکہ یہ میرا پورا اوبجیکٹ ایک ساتھ گروپ ہے تو میں اس کو فیلال بہار لے کے یہاں پلیس کرتا ہوں اور اس کو رائٹ کلک کر کے انگروپ کرتے ہیں اور اب اس کو یہاں انسائیڈ یہ دیکھ لیں مزید انگروپ کرتے ہیں رائٹ کلک انگروپ جب تک یہ والا ڈائل میرا الگ نہ ہو جائے یس یہ الگ ہو چکا ہے اور اب میں اس کو یہاں اس کے ساتھ لاتا ہوں اور اس کو رائٹ کلک کر کے ارینج میں آکے برنگ ٹو فرنڈ کرتا ہوں تاکہ یہ فرنڈ پہ آئے اور اب یہ اس کے پیچھے چلا جائے تو گائز دیکھیں ایک کول سا ایفیکٹ آ رہا ہے اور اس کول سے ایفیکٹ کو مزید کول بنانے کیلئے ہمیں اس پہ شیڈو دینا ہوگا ڈراب شیڈو تو میں سیلٹ کرتا ہوں اور ایفیکٹس میں آکے اسٹائلائز میں آکے ڈراب شیڈو پہ آتے ہیں شیڈو کریئٹ ہو رہا ہے اگین دوبارہ دیکھ لیں ایفیکٹس اسٹائلائز اور ڈراب شیڈو ڈراب شیڈو میں آئے اور یہاں سے دیکھیں تھوڑا سا میں اس کا جو ایکس ایکسز ہے اور وائی ایکسز ہے اس کو میں کم کرتا ہوں بہت زیادہ دور ہو رہا ہے تو تھوڑا سا کلوز ہوگا تو یہ تھوڑا سا اور کلوز کرتے ہیں اس کو یہاں سے وائی ایکسز کو بھی اور ایکس ایکسز کو بھی جتنا کلوز ہوگا اتنا اچھا کول ایفیکٹ دے گا بلر مزید کم کرتے ہیں بلر تاکہ اور اچھا لگے یس تو ایک اچھا سا شیڈو کریئٹ ہو چکا ہے گائیس اور یہاں تک دیکھیں اس طرح سے امپیکٹ آ رہا ہے اور ایک آخری کام جو رہ گیا ہے وہ کیا ہے انسائیڈ بھی شیڈو دینا ہے اور اگر میں اس پر نمبر مینچن کر دوں تو اور کول ایفیکٹ آ سکتا ہے تو نمبر پہلے مینچن کرتے ہیں تو پہلا نمبر یہاں کے آئے گا ٹویلف یعنی ٹویلو اے ایم یا ٹویلو پی ایم تو یہاں سے سائز کرتے ہیں ٹویلو ایک کمپلیٹ وال کلوک ہم بنا رہے ہیں تو فونڈ جو بھی ہے فیلال میں یہاں سے بول کر دیتا ہوں مونسی ریٹ فونڈ ہے میرے پاس اچھا فونڈ ہے مائی رائٹ پروں اچھا فونڈ ہے یا میں مونسی ریٹ فونڈ بھی یوز کرسکتا ہوں جو نمیرک نمبر کے لئے بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے ون ٹو ٹو ٹری فور فائف سکس اور اس کو میں یہاں سے بول کردیتا ہوں بولد یا سائمی بولد اس وقت مرے پاس موڈیو دیا تو میں اس کو سائمی بولد کر دیتا ہوں تھوڑا اور کلوز کر دیتا ہوں اور یہاں سے یہ یہاں ٹویلف ٹویلف کے بعد تھری اور کلوز لے آتا ہے اس کو اور تھری کے بعد سکس اور سکس کے بعد جو نمبر آئے گا وہ ہے نائن تو میں نائن کا نمبر بھی آیا گائز تینوں نمبر میرے پاس آ چکے یہاں دیکھیں آپ یہ لے اوپر لے کے آتا ہے اور یہاں سے قریب دس تو گائز کافی کول ایفیکٹ آ چکا ہے یہاں پہ میرے پاس تھوڑا سا اگر میں سائز اس کا بڑھا ہوں تو کیا اپریکٹر تھرٹی اور اس کو بھی یہاں سے ہم کرتے ہیں تھرٹی اور اس کو بھی ہم کرتے ہیں تھرٹی تھوڑا سا سائز بڑھا ہوگا تو اچھا لگے گا اس کو بھی تھرٹی کرتے ہیں اب اس کی سیٹنگ دوبارہ کرنا پڑے گی تھوڑا سا بیلنس ہوگا سلٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو ورٹیکل بیلنس تو کرتا ہوں نہیں ابھی فیلال ہم نے کوئی ہوریزنٹل ورٹیکل نہیں کرنا مینوالی میں اس کو بیلنس کر رہا ہوں آپ بھی اس کو مینوالی بیلنس کرلیں دن اور یہاں سے بھی میں اس کو مینوالی بیلنس کر رہا ہوں almost ٹھیک ہے اور اب میں پوری کی پوری والگ لوگ کو گروپ کروں گا سلٹ اور ابھی ایک چیز رہ گئی ہے لوگو پلیس کرنا تھا فلا لوگو بھی پلیس کرتے ہیں سلیٹ کرتے ہیں کنٹول جی سے گروپ کر دیتے ہیں گائز اور یہ لوگو جو مجھے یوز کرنا اپنی برینڈ کا اس کو آگے لاتے ہیں رائٹ کلک ارینج اور برنگ ٹو فرنٹ کیونکہ یہ وال کلوک زکاس کی ہے یہ میں اپنے برینڈ کا نام یہاں پر فٹ کر دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوا ہر وال کلوک پر کوئی نہ کوئی برینڈ کا نام ہم لگا ہوتا ہے تو ہم یہاں پر اس کو یوز کر لیتے ہیں جسٹ اچھا لگ رہا تو میں یہاں زکاس کو یوز کر رہا ہوں تھوڑا سا لوگوں میں انف ہے اب انسائٹ شیڈو اگر دیتے تو اور ڈیپٹ آ جائے گی تو یہ سرکل میں نے یہاں اسی لیے رکھاتا تاکہ ہم انسائٹ شیڈو بھی دے سکیں تھوڑا اس کو یہاں لے کے آتے ہیں لوگوں کو بھی گروپ کر لیتے ہیں سینٹر میں لاتے ہیں کنٹرول جی سے گروپ کرتے اب اس سرکل کو اندر لے کے آتے ہیں گائز اور یہاں سے ہم گریڈین میں پہنچتے ہیں اور بلیک ان وائٹ گریڈین یہاں پہ آپ کلک کریں گے دیکھیں بائی ڈیفورڈ وائٹ ان بلیک یعنی بلیک ان وائٹ گریڈین آپ کو مل جائے گی اور اس ٹروک فیلال آپ نن کر دیں یہاں سے تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو اور گریڈین میں آکے یہاں سے ریڈیل گریڈین ہم آتے ہیں تو گائز دیکھیں یہ کچھ اس اور کلوس کرتا ہوں اور یہاں سے کلوس کرتا ہوں یہ اچھا ہے ایپیکٹ یہاں پہ ہمیں ڈیپٹ دکھانا کی وہ ڈیپٹ ہم دکھا پا رہے ہیں پہ تھوڑا سا اور پڑا رہے تھے اب اس کو سلٹ کرتے ہیں اور یہاں سے سینٹر اور یہ سینٹر ایک دوسرے کے سینٹر میں آ چکے ہیں پورے کو گروپ کرتے ہیں کنٹول جی سے گروپ گائز اور اگر پوری وال کلوک کو شیڈو دے دیا جائے تو کیا ہی بات ہے سلٹ کرتے ہیں اگین ایفیکٹس سٹائلائز ڈاپ شیڈو لیکن لائٹ سا شیڈو یہاں آ چکا ہے اس پر بڑھا دینا ہے یہاں سے بھی بڑھا لیں بیچے کی طرف اور پھر اگلر بھی کر جائے تو گائز یہ وال گلوک ہماری ارموسٹ ڈیڈی گھو چکی ہے آئی ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا ایک بہت کول سا ایفیکٹ ہم نے کریئٹ کیا ہے ایک کول سی وال گلوک ہم نے یہاں بنائی ہے روٹیٹ ٹول کی مدد سے بہت کمپریہنسیف میں نے آپ کو روٹیٹ ٹول سکھایا ہے سمجھایا ہے بہت کچھ ڈھم نے اس میں بنایا ہے آچی کلاس میں بہت ڈیٹیل میں کلاس ہو چاہی گی بہت لمبی کلاس ہو چاہی گی پوری کلاس کو دیکھیں گا فالو کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو آچی کلاس پسند آئی ہوگی گائز آئی ہوپ آچی کلاس آپ کو سمجھ آئی ہوگی روٹیشن ٹول کی اور آپ جو بھی بنائے مجھے فیس بک پہ انسٹاگرام پہ آپ سینڈ کر سکتے ہیں میں ٹائم نکال کے اس کو دیکھوں گا اپنا فیڈ بیک دوں گا